مووی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام میکس ہوتا ہے وہ ایسی زمین پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر نیوکلئر وار کی وجہ سے زاری زمین سہرہ میں بدل گئی ہوتی ہے یہاں پر نہ تو کھانے کے لیے زیادہ کھانا بچا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے زیادہ پانی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک گینگ کی کچھ گاڑیاں آ جاتی ہیں وہ لوگ میکس کی گاڑی کو الٹا کر دیتے ہیں اور میکس کو بندی بنا کر اپنے سال لے جاتے ہیں وہ اس کی پیٹ پر کچھ لکھ دیتے ہیں میکس وہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے پھر ہمیں اس گینگ کا لیڈر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایمورٹن جو ہوتا ہے اس نے ایک عجیب سا ماسک پہنا ہوتا ہے وہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پہاڑی کے نیچے بہت سائے لوگ پانی کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں ایمورٹن جو اکیلا ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پانی ہوتا ہے وہ اوپر سے پانی نیچے گراتا ہے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پانی بہت کم ہے جس کے وجہ سے لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام فیوریو سا ہوتا ہے یہ بھی ایمورٹن جو کے لیے ہی کام کرتی ہے ایمورٹن جو انہیں پٹرول لینے کے لیے پٹرول ٹاؤن جانے کو کہتا ہے لیکن فیوریو سا ان کو دھوکہ دیتی ہے اور اپنی گاڑی اس میں مور لیتی ہے ایمورٹن جو پہاڑی سے یہ سب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ایمورٹن جو کی پانچ بیویاں ہوتی ہیں فیوریو سا ان کو بھی اپنے سال لے گئی ہوتی ہے ایمورٹن جو اپنے آدمیوں کے ان کے پیچھے جانے کو کہتا ہے ان میں سے دو آدمی میکس کو بھی اپنے سا لے جاتے ہیں کیونکہ نیکولئی ریڈیشن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کے لیے ہون کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے انہوں نے میکس کو بندی بنایا تھا ایک آدمی جس کا نام نقص ہوتا ہے وہ میکس کو اپنی گاڑی کے آگے باندھ دیتا ہے اور اس کی بوڈی میں ایک چھوٹا سا پائپ لگا دیتا ہے جس سے میکس کا ہون اس کی بوڈی میں جاسکے نقص کسی بھی حال میں فیڈیو سا کو پکڑنا چاہتا تھا اور شہید ہونا چاہتا تھا یہاں پر شہید ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ریت کا طفان آ جاتا ہے اور سارے لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں نقص اپنی گاڑی میں ٹینک پٹرول کو اوپن کر دیتا ہے تاکہ وہ فیڈیو سا کی گاڑی کے پاس جا کر آگ لگا سکے اور شہید ہو سکے وہ آگ لگانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پیچھے سے ایک گاڑی آ جاتی ہے اور نقص کی گاڑی سے ٹکڑا جاتی ہے جسے اس کی گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب طفان رکھتا ہے میکس ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ نقص کے ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے میکس نقص کو اپنے کندوں پر اٹھا کر چلنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ فیڈیوسا کی بھی گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ فیڈیوسا کے پاس جاتا ہے اور اپنی زنجیر کاٹنے کو کہتا ہے ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور زنجیر کاٹنے لگتی ہے تب ہی فیڈیوسا میکس پر حملہ کر دیتی ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اسی بھی نقص کو بھی ہوش آ جاتا ہے میکس اور نقص فیڈیوسا کو پکڑ لیتے ہیں میکس نکس کو اپنی زنجیر کارنے کو کہتا ہے نکس میکس کی زنجیر کار دیتا ہے پیچھے سے ایمورٹن جو کی بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں میکس نکس کو ایک پنچ مارتا ہے اور ٹینک لے کر چلا جاتا ہے فریوسا اور اس کے ساتھ لڑکیاں بھاگنے لگتی ہیں آگے جا کر میکس کا ٹینک ہراب ہو جاتا ہے فریوسا بھاگتے بھاگتے اس کے پاس جاتی ہے اور میکس کو کہتی ہے یہ ٹینک میرے بغیر نہیں چلے گا فریوسا میکس کو کہتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی ڈیل کی ہے وہ ہمیں اس پہاڑی کے آگے جانے دیں گے فریوسا ان آدمیوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایمورٹن جو اور اس کے آدمی گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں میکس اپنا ٹینک سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے فریوسا بھی مشکل سے اس ٹینک پر چر جاتی ہے پہاڑی پر جو آدمی ہوتے ہیں وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں میکس اور فریوسا ان کو مار دیتے ہیں ایمورٹن جو بھی ان کے پیچھے ہی ہوتا ہے تب ہی ناکس ایمورٹن جو کو کہتا ہے کہ اگر میں اس ٹینک پر چر جاؤں تو میں اس ٹینک کے اندر جا سکتا ہوں اور ناکس اس ٹینک پر چر جاتا ہے ایمورٹن جو کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور وہ ٹینک پر حملہ کرتا ہے جس سے ایمورٹن جو کی بیوی نیچے گڑ کر مر جاتی ہے ایمورٹن جو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے ناکس گاڑی میں چھپا ہوا ہوتا ہے تب ہی ایک لڑکی اس کو دیکھ لیتی ہے ناکس وہاں پر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تین بار جنت جانے کا موقع ملا اور میں اس میں ناکام ہو گیا وہ لڑکی ناکس کو بہت سمجھاتی ہے جب رات ہوتی ہے میکس ٹینک سے نیچے اترتا ہے اور زمین کے اوپر کچھ بم لگا دیتا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ایمورٹن جو کی ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں لیکن ایک گاڑی ابھی بھی ان کا تیزی سے پیشہ کر رہی ہوتی ہے تھوڑا آگے جا کر ان کا ٹینک زمین کے اندر پھنس جاتا ہے اب ناکس بھی ان کی گینگ میں شامل ہو گیا تھا وہ درہت کے ساتھ رسی باند دیتے ہیں اور اپنے ٹینک کو باہر نکال لیتے ہیں جو گاڑی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں صبح ہوتی ہے اور وہ ایک ٹاور کے پاس پہنگ جاتے ہیں میکس اپنی گاڑی وہاں پر رکاتا ہے فریوسا ٹینک سے نیچے اترتی ہے اور اپنا نام بتاتی ہے اور اپنی موم کا نام بھی بتاتی ہے پھر وہاں پر کچھ بائچ سا آ جاتی ہے جو کہ یہ ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں وہ عورتیں فریوسا کو پہچان لیتی ہیں فریوسا ان کو کہتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر گرین پلیس میں جانا ہے وہ عورتیں ان کو بتاتی ہیں کہ وہ تو بہت پیچھے ہی ہے جہاں سے تم گزر کر آئے ہو وہ عورتیں فریوسا کو بتاتی ہیں کہ وہ جگہ ہم نے بہت سالوں پہلے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی یہ سن کر فریوسا بہت دکھی ہو جاتی ہے پھر رات کو فریوسا میکس کو کہتی ہے کہ ہم سہرا کے اس پار جا رہے ہیں اگر تم بھی آنا چاہو تو آ سکتے ہو لیکن میکس جانے سے انکار کر دیتا ہے جب صبح آتی ہے تو وہ اپنے بائکس لے کر چلے جاتے ہیں میکس ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کو روکتا ہے میکس ان کو کہتا ہے کہ ہمارا گھر وہاں آگے نہیں ہے بلکہ ہمارا گھر قلعے میں ہے جہاں پر ایمورٹن جو رہتا ہے میکس انہیں واپس جانے کو کہتا ہے اور ان پر حملہ کرنے کو کہتا ہے وہ عورتیں اس کی بات مان لیتی ہیں کیونکہ قلعے پر کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے جو کہ قلعے کی افادت کر سکے وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی ٹینک پر آ جاتا ہے اور فریوسا کو چاکو مار دیتا ہے جس سے فریوسا بہت زیادہ زہمی ہو جاتی ہے دونوں گینگز آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں فریوسا بہت مشکل سے ایمورٹن جو کی گاڑی پر چر جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کیا میں تمہیں یاد ہوں پھر وہ اس کا ماسک اس کے مو سے الگ کر دیتی ہے جس سے ایمورٹن جو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس کے لوگ ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے لگے ہو گئے ہوتے ہیں نقس میکس کو بولتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میں ان سب کو روکتا ہوں وہ اپنے تیل والے ٹینک کو الٹا کر دیتا ہے جس سے تماکہ ہوتا ہے اور سارے لوگ مر جاتے ہیں میکس اور اس کے ساتھی قلعے میں پہن جاتے ہیں وہ سارے لوگوں کو ایمورٹن جو کی علاج دکھاتے ہیں جس سے سارے لوگ ہوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ پہاڑی سے پانی کا ٹینک بھی اوپن کر دیتے ہیں سارے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں اب یہ قلعہ فریوسا اور اس کے ساتھیوں کا ہو چکا تھا فریوسا قلعے کے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میکس کو دیکھتی ہے میکس اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پر مووی ہتم ہو جاتی ہے